ماہ رمضان میں ٹومیٹو کیچپ کا استعمال کتنا ضروری ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اکثر لوگ ہر ڈیش کے ساتھ کیچپ لینا بہت پسند کرتے ہیں اب وہ فرنچ فرائز ہوں برگر ہوں یا پھر کچھ اور انہیں ہر ڈیش کا مزہ بڑھانے کے لیے کیچپ کی ضرورت پڑتی ہے بہت کم لوگ ایسے نظر آتے ہیں جنہیں کیچپ پسند نہ ہو بہت سے لوگوں نے اب تک یہ بات نہیں سوچی ہوگی کہ کیچپ کے استعمال کے کیا کیا فائدے اور نقصانات ہو سکتے ہیں اگر اب تک نہیں معلوم تو پھر آج جان لیجئے روزہ داروں کے لیے افتار کے وقت پکوڑے ہوں یا رول سمو سے ہر تلی ہوئی چیز کیچپ کے بغیر ادھوری محسوس ہوتی ہے خاص طور پر بچے تو کیچپ کے دیوانے ہوتے ہیں بظاہر ایک عام سے پھل ٹماتر سے بنا ہوا یہ کیچپ لذیذ تو لگتا ہے لیکن اس کو بنانے میں مختف اشیاء کی ملاوٹ اسے صحت کے لیے نقصان دے بھی بنا دیتی ہے پھل سے بننے والا کیچپ نقصان دے کیوں ہوتا ہے دوستو اگر کیچپ میں شامل اجزاء کو غور سے پڑھا جائے تو یہ بات خود ہی سامنے آ جائے گی کہ یہ ہماری صحت کے لیے نقصان دے کیوں بن جاتا ہے پہلے تو کیچپ بنانے کے لیے ٹماتر کو اس حد تک پکایا جاتا ہے کہ اس کے منیرلز اور تمام خواس زائع ہو جاتے ہیں اس وجہ سے اس پھل کے فائدوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں دوسری بات کہ اس کو زائقے دار بنانے کے لیے بہت زیادہ شکر استعمال کی جاتی ہے مٹاپا اور زیابتیز کیچپ میں موجود ہائی فرکٹوز سیرپ اور کانڈ سیرپ وہ اجزاء ہیں جو سوفٹ ڈرنکس میں بھی موجود ہوتے ہیں اور مٹاپے اور زیابتیز کا باعث بنتے ہیں بہتر ہے کہ کیچپ کے بجائے گھر کی سادہ چٹنیاں اور رائتے کا احتمام کیا جائے تاکہ افتار کے وقت فارن بعد پیٹ کو نقصان دے اشیاء سے بھرنے کے بجائے قدرتی غزا لی جائے جی دوستو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بتائیں اس کے علاوہ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا